غزہ پر اسرائیل کی جارہانہ کاروائیوں نے خطے میں ایک نئی علاقائی جنگ کے خطرہ کو مزید بڑھا دیا ہے اور اب براہ راست آلت سطح پر دھمکیاں میں اس بیانات سامنے آ رہے ہیں ایران کی آنے والے گھنٹوں میں اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے کی دھمکی کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے براہ راست مداخلت کی کوشش کی تو امریکہ براہ راست کاروائی کرے گا اس کے علاوہ امریکی صدر بائیڈن بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ماس کو ختم کریں گے امریکی صدر نے اچانک اسرائیل کے دورے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور وہ کل اسرائیلی دورالحکومت تلبیب پہنچ رہے ہیں جبکہ خود اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو غزہ پر زمینی کاروائی کی تیاری کر رہے ہیں ساتھ ہی ایران اور عزباللہ کو خبردار کر رہے ہیں دوسری طرف ایران بھی ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے اور اس نے واضح کیا ہے کہ وہ جنگ کا حصہ بننے کے لیے اسرائیلی فورسز کے غزہ میں زمینی آپریشن کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ آنے والے گھنٹوں میں اسرائیل کے خلاف پیشگی ایکشن لیا جا سکتا ہے ایران کی طرف سے یہ دھنکی آمیز بیان ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان نے دیا ہے جنہوں نے پچھلے ہفتے مشرق مستاقہ دورہ کیا تھا اہم ملاقاتیں کی تھی ایرانی وزیر خارجہ کی حماس کے سیاسی امور کے سربراہ اسماعیل ہنیا سے قطر میں ملاقات ہوئی تھی جبکہ حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سے انہوں نے لبنان جا کر ملاقات کی تھی جس کے بعد ایران پہنچ کر انہوں نے ایرانی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ حزباللہ کے لیے تمام منظرنامیں اور ممکنہ آپشنز موجود ہیں مزاہمتی لیڈرز اسرائیل کو غزہ میں کوئی بھی ایکشن لینے کی اجازت نہیں دیں گے اور جیسے ہی مزاہمتی تحریکوں کو غزہ کے بارے میں اتمنان ہو جائے گا تو وہ خطے کے دیگر مزاہمتی علاقوں کی طرف بڑھیں گے لہٰذا آنے والے گھنٹوں میں کوئی بھی پیش کی اقدام قابل تصور ہے مزاہمتی لیڈرز غزہ میں اسرائیل کو وہ نہیں کرنے دیں گے جو وہ کرنا چاہتا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ آج اگر ہم نے غزہ کا دفع نہیں کیا تو کل ہمیں اپنے ہی ملک میں فوسفورس بموں کے خلاف بچوں کے اسپتالوں کا دفع کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامدائی نے بیان جاری کیا ہے کہ اسرائیل کے جرائن جاری رہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں اور مزاہمتی قوتوں کو کوئی نہیں روک سکتا اسرائیل کے علاقوں پر قاویز افراد شہری نہیں بلکہ مسلح لوگ ہیں لیکن صرف ایران ہی نہیں اسرائیل بھی ایران اور ایران کی حمایت یافتہ حزباللہ کو دھمکیا دی رہا ہے کل اسرائیل کی پارلیمنٹ میں خداب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے ایران اور حزباللہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس جنگ سے دور رہیں نتن یاہو نے ایران اور حزباللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا صبر مت آزمائیں ورنہ سخت نقصان پہنچے گا اسرائیلی میڈیا کے مطابق جس وقت نتن یاہو پارلیمنٹ سے خداب کر رہے تھے تو اسی وقت غزہ سے اسرائیل پر راکٹس داگے گئے جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کی کاروائی چالیس منٹ تک روکنا پڑی اور آرکی نے پارلیمنٹ کو شلٹر لینا پڑا اور اب سے قدر پہلے آنے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے لبنان کے بارڈر پر حملہ کر دیا ہے جس میں حزباللہ کے چار جنگجو مارے گئے ہیں سات اکٹوبر کے ماس سے ہی لبنانی سرحت پر کشید گی تھی مگر اب اس میں شدت آ گئی ہے عرب میڈیا کے مطابق شروع میں روزانہ ایک آدھ حملہ ہو رہا تھا مگر اب روزانہ تین سے پانچ حملے رپورٹ ہو رہے ہیں اور صورتحال مزید کشیدہ ہو رہی ہے جبکہ خود اسرائیل نے لبنان کی زرحت پر اپنے علاقوں کو خالی کروا دیا ہے لیکن اس صورتحال میں کل ایک اور بڑی پیشرفت ہونے والی ہے کیونکہ امریکی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز رات گئے اچانک اعلان کیا کہ امریکی صدر بائیڈن بودھ یعنی کل اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کی ایڈوانس ٹیم کل رات ہی تلبی پہنچ گئی تھی امریکی صدر کے دورے کی وجہ سے غزہ پر زمینی حملہ ملتبی کر دیا گیا ہے بائیڈن کل چار گھنٹے اسرائیل میں رہیں گے جس کے بعد وہ اردن جائیں گے اور وہاں موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک سمٹ میں شرکت کریں گے جس میں فلسطینی صدر محمود عباس اور مصری صدر بھی شریک ہوں گے اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ آنے والے دنوں میں فرانس کے صدر میکرون بھی اسرائیل کا دورہ کریں گے دوسری جانے مچھلی کے بستہ میں اس تناو اور غیر معمولی صورتحال میں دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے سربراہوں کی اسی ہفتے ملاقات ہو رہی ہے اور یہ دونوں طاقتیں امریکہ مخالف اور ایران کے قریب سمجھی جاتی ہیں روسی صدر پیوٹین کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے آج چین پہنچ گئے ہیں جہاں ان کی چینی صدر سے ملاقات بھی تیہ ہے جو اسرائیل اور حماس کی جنگ کے تناظر میں کافی اہمیت اختیار کر گئے ہیں سینن کے مطابق روسی صدر اور چینی صدر اس ہفتے بیجنگ میں ملاقات کرنے والے ہیں اس دورے میں ایک نئے بین الاقوامی آرڈر کے لیے دونوں ممالک کے ایک مشترکہ ویجن کو جاگر کرنے کی توقع ہے جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مزید غلبہ نہ رہے خبر کے مطابق اس میٹنگ میں روسی صدر اور چینی صدر کے غزہ کی صورتحال پر بھی بات کرنے کی توقع ہے چین اور روس دونوں نے اسرائیل کی غزہ پر اقدامات پر تنقید کی ہے اور سینس فائل کا مطالبہ کر رہے ہیں دونوں طاقتوں کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ کے متبادل ایک نئی لیڈرشپ سامنے لائی جائے کیونکہ اس وقت خود امریکہ اسرائیل کے جواب اقدامات کی حمایت کر رہا ہے عالمی سیاست کا یہ نقشہ ہے جس میں ایک طرف امریکہ اور یورپی ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی مالی اور اسکری امداد کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایران اور اس کی حمایتی آفتہ مضاہمتی تنظیمیں ہیں سعودی عرب بھی غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے انٹیٹی بلنکن کے دورے کے باوجود سعودی عرب نے امریکی موقف کی حمایت نہیں کی ہے اور اب اس صورتحال میں چین اور روس نے بھی امریکی پالیسیز سے ہٹ کر موقف اختیار کیا ہوا ہے واضح طور پر عالمی طاقتیں دو بلوکس میں تقسیم نظر آ رہی ہیں یہ بات اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ کچھ سال پہلے شام میں جنگ چل رہی تھی تو ایران اور روس نے شامی صدر بشار الاسد کا ساتھ دیا تھا اور ان کی حکومت بچانے میں کردار ادا کیا تھا اور اس جنگ میں حزباللہ بھی شریک ہوئی تھی اور اب اسرائیل کے خلاف ایران کا سب سے بڑا ہتیار لبنان کی تنظیم حزباللہ ہے جس کی ماضی میں بھی اسرائیلی فورسز سے مسلسل جھڑپے ہوتی رہی ہیں دوہزار چھے میں چوتیس دن تک حزباللہ نے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کی تھی اس جنگ کے بعد جہاں اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اپنی فوجی طاقت مزید بڑھائی ہے اور راکٹس کو فضاء میں تباہ کرنے کے لیے آئرنڈ ڈوم تیار کر لیا تو حزباللہ نے بھی ایران کی مدد سے اپنی فوجی طاقت میں کافی اضافہ کیا ہے اور موجودہ حالات میں اسرائیل پر حملے کے لیے حزباللہ ایران کے اشارے کا انتظار کر رہی ہے حزباللہ کے پاس اس وقت کتنی عسکری طاقت ہے اور وہ اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ اسرائیل کتنا طاقتور ہو چکا ہے اور اسے شکست دینا کتنا مشکل ہے اس حوالے سے حزباللہ اور اسرائیل کی عسکری طاقت کا جائزہ لیتے ہیں الجزیرہ میں حزباللہ کے حوالے سے ایک آرٹیکل شایعہ ہوا جس کا ٹائٹل ہے کہ کیا لبنان کی حزباللہ اسرائیل سے جنگ کی متحمل ہو سکتی ہے الجزیرہ کے مطابق مبصرین کو خطشہ ہے کہ حزباللہ کا اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہونا لبنان میں تباہی اور علاقائی کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے ایران اور اپنے لیڈرز کے کہنے پر حزباللہ اسرائیل کے خلاف ایک نیا محاس کھول سکتی ہے اس صورت میں حماس اور غزہ میں محسور فلسطینیوں پر دباؤ تو کب ہو سکتا ہے لیکن یہ خود لبنان کے لیے تباہ کن ہوگا جبکہ اسرائیل کے لیے مہنگا ثابت ہوگا دوہزار چھے میں حزباللہ اور اسرائیل کی جنگ ہو چکی ہے جو چونتیس دن تک جاری رہی تھی اور اس میں گیارہ سو لبنانی شہری مارے گئے تھے جبکہ ایک سو پینسٹھ اسرائیلی مارے گئے تھے الجزیرہ کے مطابق کوئی بھی یہ جنگ نہیں جیتا لیکن لبنانی سیویلینز اس میں ضرور ہار گئے تھے اسرائیل نے تیس ہزار گھر تباہ کر دیئے تھے ایک سو نو پل تباہ کر دیئے تھے اور اٹھتر طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا تھا نکلس بلینفرڈ جو حزباللہ کے حوالے سے کافی معلومات رکھتے ہیں ان کے مطابق اس وقت حزباللہ کے پاس تین ہزار سے پانچ ہزار جنگ جو تھے اور اسرائیل کو حدف بنانے کے لیے شارٹ رینج میزائلز بھی موجود تھے لیکن گزشتہ سترہ سالوں میں حزباللہ نے اپنی عسکری صلاحیتوں کو کافی بہتر کیا ہے ان کے خیال میں آج کی حزباللہ اسرائیل کو 1948 میں اس کے قیام کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے حزباللہ کے پاس کم از کم ساٹھ ہزار جنگ جو ہیں حزباللہ کے میزائلز کا ذخیرہ 2006 میں 14 ہزار تھا اور ان میزائلز کی تعداد اب بڑھ کر ایک لاکھ پچاس ہزار ہو گئی ہے جن میں سے زیادہ تر شارٹ رینج میزائل ہیں اس کے علاوہ حزباللہ کے پاس ایرانی ساختہ میزائل بھی ہیں جن کی رینج 300 کلومیٹر یعنی 186 میل تک ہے حزباللہ کے ایک خصوصی یونٹ کو جنگ کی صورت میں اسرائیل میں گھسنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے اس لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ اسرائیل گزشتہ کچھ سالوں سے حزباللہ کو اپنے لئے اصل خطرہ قرار دیتا ہے نکلس بلینفورڈ کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ ایران اور حزباللہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے کیونکہ حزباللہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے کسی بھی ممکن حملے کے منصوبے کے خلاف ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اسی طرح میڈلیس انسٹیٹیوٹ کی ایک ماہر کے مطابق شام کی جنگ میں حزباللہ نے شامی صدر بشار الاسد کے حق میں مداخلت کی تھی جس سے حزباللہ کو اپنی جنگی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کا موقع ملا شام کی جنگ میں حزباللہ نے شہری علاقوں میں جنگی صورتحال اور انٹیلیجنس سے متعلق نئی مہارتیں حاصل کی حزباللہ کا انٹیلیجنس سسٹم بہت زیادہ بہتر ہوا ہے اس کے علاوہ ایران نے مضائمتی قوتوں کا ایک مرکز بنانے کے لیے انہیں اکھٹا کیا ہے جو نیٹو کے آرٹیکل پانچ کی طرح ہیں جس کے تحت ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا حزباللہ کے پاس اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے حزباللہ اسرائیل کا انفرسٹرکچر تباہ کر سکتی ہے جن میں اسرائیل کا ایک ائرپورٹ اور گریڈ اسٹیشنس شامل ہیں لیکن آخر میں اسرائیل لبنان کے زیادہ تر حصے کو ملبے کا دھیر بنا سکتا ہے یہ حزباللہ کی طاقت اور اسرائیل سے ممکنہ جنگ کی صورت میں اسرائیل اور لبنان کی صورتحال کا تززیہ ہے جبکہ دوسری طرف اسرائیل ہے جو دنیا کی ایک جدید فوجی طاقت کا حامل ہے اور امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے اسرائیل کی فوجی طاقت کے حوالے سیل جزیرہ کے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک لاکھ انتر ہزار پانچ سو ایکٹیو فوجی ہیں جس میں آرمی نیوی اور پیرا ملیٹری فورسز شامل ہیں جبکہ اسرائیل کے ریزر فورسز کی تعداد چار لاکھ پینسٹھ ہزار ہے تقریباً تین لاکھ اسرائیلی فوجی اس وقت غزہ کی سرحد پر ممکنہ زمینی آپریشن کے لیے تائنات ہیں آرٹیکل کے مطابق اٹھارہ سال کی عمر کے بعد اسرائیل کے ہر شہری کے لیے لازمی ہے کہ وہ فوجی ٹریننگ حاصل کرے اور مرد بتیس مہینے تک اور خواتین چوبیس اس مہینے تک فوج میں خدمات انجام دیں اسرائیل کی زمینی فورسز کی طاقت پر نظر ڈالیں تو اس کے پاس دوہزار دو سو سے زیادہ ٹینکس ہیں پانچ سو تیس سے زیادہ آرٹلری یعنی بڑے ہتیار ہیں اسرائیل کی فضائیہ کے پاس ایک سو چھانوے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس ہیں تیراسی ایف ایف فیفٹین فائٹر جیٹس ہیں تیس ایف تھرٹی فائف جیٹس ہیں جبکہ 142 ہیلیکاپٹرز بھی اسرائیل کے پاس ہیں اسی طرح اسرائیل کی نیول فورسز کے پاس پانچ سب مرینز ہیں جبکہ انچاس پیٹرل بوٹس بھی اسرائیلی نیوی کے پاس ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ریڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے شارٹ رینج راکٹس کو فضاء میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آئرن ڈوم امریکہ کی مدد سے بنایا گیا ہے جو اس سسٹم کے پارٹس بھی فراہم کرتا ہے اسرائیل کے مطابق آئرن ڈوم نے 2021 میں ہماس اور دیگر گروہوں کی طرف سے داغے گئے 90 فیصد سے زائد راکٹس کو فضاء میں ہی تباہ کر دیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیکلئر صلاحیت بھی موجود ہے اور ایسے میزائل اور ریکرافٹ بھی موجود ہیں جو نیکلئر ہتیاروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق اسرائیل نے 2022 میں 23.4 ارب ڈالرز اپنی فوج پر خرچ کیے جو کہ فیقہ سامدنی کے حساب سے فوجی اخراجات کرنے والا قطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا ملک ہے 2022 میں اسرائیل نے اپنے جی ڈی پی کا 4.5% اپنی فوج کے لیے وقف کیا تھا الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کو 1946 سے لے کر 2023 تک امریکہ مجموعی طور پر 263 ارب ڈالرز انداد دے چکا ہے صرف فوجی اور دفاع انداد کی صورت میں امریکہ اب تک اسرائیل کو 124 ارب ڈالرز دے چکا ہے جبکہ 2023 میں امریکہ نے اسرائیل کو سب سے زیادہ فوجی انداد دی ہے جو کہ 3.8 ارب ڈالرز بنتی ہے الجزیرہ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو مزید فنز دینے کے لیے امریکی کانگریس سے درخواست کرنے جا رہی ہے لیکن سپیکر کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس میں وقت لگ سکتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل دنیا کے کئی ممالک کو ہتیار بھی فروخت کرتا ہے 2018 سے 2022 تک کم از کم 35 ممالک نے اسرائیل سے ہتیار خریدے ہیں جن میں سب سے بڑا خریدار بھارت ہے جس نے ان چار سالوں میں 1.2 ارب ڈالرز کے اسرائیل سے ہتیار خریدے ہیں اب اسرائیل اپنی اس طاقت کے زور پر غزہ میں مسلسل بمباری کر رہا ہے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے غزہ کو بیرونی دنیا سے زمینی فضائی اور سمندری رابطہ منخطہ کر دیا ہے تینوں راستوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے غزہ میں امداد پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور مصر کی سرحد یعنی رفاق کراوسنگ ہے جہاں کئی دن سے امدادی ٹرکس کھڑے ہیں لیکن بارڈر پر اسرائیل کی مسلسل بمباری اور عدم تاب ان کی وجہ سے امدادی ٹرکس اندر نہیں آ پا رہے ہیں مصری حکومت اسرائیل سے کہہ رہی ہے کہ وہ رفاق کراوسنگ کے قریب بمباری بند کر دے تاکہ غزہ میں لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے اور غیر ملکیوں کو نکلنے کا موقع مل سکے لیکن اسرائیل نے ابھی تک بمباری جاری رکھی ہوئی ہے بی بی سی کے مطابق اسرائیل چاہتا ہے کہ ہماس کے جنگ جو کسی بھی طرح غزہ سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہوں اس کے لئے وہ غزہ میں داخل ہونے والے تمام ٹرکوں کی تلاشی لینا چاہتا ہے تاکہ ان کے ذریعے ہتیار غزہ تک نہ پہنچ سکیں اس کے لئے اسرائیل نے شمالی غزہ کے 11 لاکھ شہریوں کو جنوبی غزہ جانے کا حکم دیا ہے لیکن ساتھ ہی جنوبی غزہ پر بمباری بھی کر رہا ہے جبکہ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی طرف آنے والوں کے رش کی وجہ سے جنوبی غزہ پر بوجھ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جو سہولتیں پہلے ہی کم تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں صورتحال میں غزہ میں پانی خوراک اور حدویات ختم ہو گئی ہیں غزہ کے شہری سمندر کے قریب کمیں کھود رہے ہیں تاکہ پانی کا مسئلہ حل کیا جا سکے غزہ میں بہران شدید ہو رہا ہے ایک طرف کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو رہی ہیں تو دوسری طرف اسرائیل کی بمباری آج گیارویں دن بھی جاری رہی اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد تین ہزار سے زائد تک پہنچ گئی ہے جبکہ بارہ ہزار پانچ سو سے زائد فلسطینی زخمی ہیں پانچ سو بچوں سمیل بارہ سو افراد کے بارے میں خچا ہے کہ وہ ملبے تلے دوے ہوئے ہیں الچیفہ اسپتال کے ڈریکٹر کے مطابق طبیعی عملے کو ملبے کے اندر سے متاثرین کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور میڈیا کے مطابق اب تک اسرائیلی حملوں میں ایک سو پندرہ سے زائد تبی براکز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل نے غزہ میں ایک اسپتال کو نشانہ بنایا ہے جہاں زخمیوں کے علاوہ ہزاروں لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی غزہ کی وزارت سہت کے مطابق اس حملے میں اب تک کم از کم پانچ سو اموات ہو چکی ہیں اقوام متحدہ کے مطابق دس دنوں میں غزہ کی پٹی میں دس لاکھ سے زیادہ افراد بے گر ہوئے ہیں خود اقوام متحدہ کے عملے کے چودہ راکین مارے گئے ہیں غزہ کی پٹی کا زیادہ تر حصہ ملوے کا ڈھیر بن چکا ہے ملوے تلے کتنی لاشت ابھی ہوئی ہیں ابھی تک واضح بھی نہیں ہیں آنے والے دنوں میں شہریوں کی اموات میں اضافے کا خشہ ہے روزانہ جنگی قوانین اور عالمی انسانی قوانین کی خلاف وردی کی اطلاعات مل رہی ہیں غزہ میں مباری کی صورتحال میں جب سینن کے ایک صحافی اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی چلا رہے تھے تو دیکھئے انہیں کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا شاید آپ نے ایسی تباہی کے مناظر فلموں میں تو دیکھے ہوں لیکن حقیقت میں نہیں